نمسکر نیوز ہائنٹ میں آپ کا سواغت ہے میں بارس مرزا جی ہاں آج ہم بات کر رہے ہیں دو ایسے مافیاؤں کی جن سے اتر پردیش کبھی تھر رہتا تھا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں مختار انساری اور برجیس سنگی جی ہاں یہ دونوں ایسے تھے کہ ان کے بیچ اکثر کھونی سنگھرچ ہوتے رہتے تھے آئیہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس معاملے کو لے کر کے اب کیا کچھ ہو رہا ہے پورے اتر پردیش میں مختار انساری اور برجیس سنگی یوپی کے دو مافیاؤں کی کہانی جل سے اپراد بھی تھر رہتا تھا اتر پردیش کے مافیاؤں مختار انساری کو گینگ اسٹر کی اس میں غازی پوری ایم پی ایم لے کوٹ نے دوشی قرار دے دیا ہے اس کو لے کر کوٹ نے دس سال کی سزا کے ساتھ ہی پانچ لاکھ روپے ضرمانہ بھی لگایا ہے مختار انساری پر گینگ اسٹر ایم کے تحت درج معاملے میں فیصلہ سنایا گیا اتر پردیش کے مافیاؤں مختار انساری کو گینگ اسٹر کی اس میں غازی پوری ایم لے کوٹ نے دوشی قرار دیا ہے اس کو لے کر کوٹ نے دس سال کی سزا کے ساتھ ہی پانچ لاکھ کا ضرمانہ بھی لگایا ہے مختار انساری پر گینگ اسٹر ایم کے تحت درج معاملے میں فیصلہ سنایا گیا ہے قریب سولہ سال بعد اس معاملے میں فیصلہ آیا بی جے پیوید ہائیہ کا کرشناند رائی کی حتیہ معاملے میں مختار انساری اور اس کے بھائی افضال انساری پر گینگر سریکٹ لگا تھا وہیں اس معاملے میں سزا ملنے کے ساتھ ہی ایک سمیہ پروانچل میں دو بڑے مافیا ڈان مختار اور برجیس سنگھ کے دشمنی کی کہانی پھر سے تازہ ہو گئی بولی وڈ کی فلموں میں کیسے بارہ ہوں کی پرکشہ پاس کر کالج میں اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے جانے والا نوجوان گینگیسٹر بن جاتا ہے ٹھیک ایسی ہی کہانی ہے ارون سنگھ اور فبرجیس سنگھ کی بنارس کے دھرورہ گاؤں کے سمبرانت کسانوہ ستھانی ہے نیتہ رویندر رنات سنگھ کے بیٹی ارون سنگھ نے بارہ ہمیقی پرکشہ پاس کی تو وہ وہاں بھی اپنے پتا کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے آگے کی پڑھائی کرنے لگا اس نے بی ایسی میں ایڈمیشن لے لیا رویندر رنات سنگھ ہر پتا کی طرح چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی افسر بنے پریوار اور گاؤں کا نام روشن کرے وہ تاریخ جس نے برجیس سنگھ کی زندگی بدل دی ستائیس اگست انیس سو چوراسی کی تاریخ میں ارون سنگھ کی زندگی بدل دی پتا رویندر رنات سنگھ کی گاؤں کے ہی دبنگوں نے بے رہمی سے ہتھیا کر دی پتا کی ہتھیا سے ارون سنگھ بوکھلا گیا اور اس نے اپنی زندگی کا روک ہی بدل دیا اس نے پتا کی ہتھیا کا بدلہ لینے کی قسم کھائی اور ایک سال کے اندر ہی ستائیس میں انیس سو پچاسی کو پتا کی ہتھیا کے مکھے اروپی ہریہر سنگھ کی ہتھیا کا اروپ لگا ارون سنگھ اب برجیس سنگھ بننے کی راہ پر نکل چکا تھا اور اس کے اوپر ہتھیا کا پہلا مقدمہ ترج ہوا تھا برجیس سنگھ ابھی پولس کے ہتھی نہیں چڑھا کیونکہ پتا کے باقی ہتھیاروں سے بدلہ لینا باقی تھا جب مختار انساری سے شروع ہوئی عدابت برجیس سنگھ اور تربون کی کہانی کچھ ایک جیسی ہی تھی تو دونوں میں دوستی بھی ہو گئی جیل میں رہ کر برجیس سنگھ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ جرائم کی دنیا میں اب اس کا سب کچھ ہے یہیں اسے طاقت حاصل کرنی ہے اور پیسہ کمانا ہے یہاں سے برجیس اور تربون سنگھ نے اس کراپ اور والوں کی ٹھیک داری کرنے والے صاحب سنگھ کے ساتھ پکڑا دونوں صاحب سنگھ کے لیے کام کرنے لگے صاحب سنگھ کو سرکاری ٹھیکے دلانے یعنی برجیس سنگھ کے ٹکراؤ پروانچل کے دوسری مافیا ڈان مختار انساری سے شروع ہوا دراصل مختار انساری صاحب سنگھ کے ویرود ہی مقنو سنگھ کے لیے کام کرتا تھا سرکاری ٹھیکوں کے ورچس اکلے کر مقنو سنگھ اور صاحب سنگھ چلی اداوت برجیس اور مختار کے بیچ شروع ہو گئی حالات ایسے بگڑے کہ مختار اور برجیس نے اپنے سرپرستوں سے خود کو الگ کر اپنا دب دبا قائم کرنا شروع کر دیا مغل سرائی کی کوئلہ مند یعظم گھڑ بلیا بھدوئی بنارس سے لے کر جھار کھنٹ تک شراب کے تسکری سکراب کا کاروبار ریلوے کے ٹھیکے بالو کے پٹے کو لے کر برجیس اور مختار انساری کے بیچ گولیاں چلنے لگیں جب کسی طرح بچی مختار کی جان کہتے ہیں کہ ممبئی کے سلسلے بار بندھماکوں نے برجیس سنگھ اور دعوت ابراہیم کے راستے الگ کر دیئے اس بیچ جتر پردیش میں ورودی مختار کا قد بھی لگہ دار بڑھتا جا رہا تھا مختار انساری نے راجنیتی کا راستہ اپنا کر اپنے وجود کو بڑھا کر لیا اور برجیس سنگھ پر خانونی سکنجا کسے جانے لگا اس جولائی دوہزار ایک میں مہو سے بدھائک ہو چکے مختار انساری پر غازی پور کے محمد آباد کے اسری چٹی علاقے میں حملہ بولا گیا اس میں مختار انساری اور اس کا گنرگ حال ہوئے اور بعد میں گنرگ کی موت ہو گئی اس معاملے کے پیچھے بھی برجیس سنگھ کا ہاتھ بتایا گیا نومبر دوہزار پانچ میں بی جے پر بدھائے کرشنہ رنگ رائی کی ہتیا کے مختار انساری کے وجود کو پردیش میں سب سے بڑا کر دیا اور برجیس سنگھ کو انڈرگراؤنڈ ہونا پڑا برجیس سنگھ پر اتر پردیش پولیس نے پانچ لاکھ خینام رکھا سال دوہزار آٹھ میں دلی سپیشل سیل نے برجیس سنگھ کو اڑیشہ کے بھونے اشور سے غرفتار کیا یو پی چھوڑنے کے بعد برجیس سنگھ اڑیشہ میں ایک کاروباری کے طور پر رہنے لگا تھا برجیس سنگھ کے غرفتاری کے بعد ان کے پریوار نے براجنی تک وجود کو بڑھانا شروع کر دیا ان کے بڑے بھائی ادھے ناس سنگھ دو بار ایم ایل سی رہے پتنی انپورنہ سنگھ کو ایم ایل سی بنایا برجیس سنگھ خود بھی ایک بار بی جے پی سے ایم ایل سی بنے اور ابھی حال ہی میں ان کی پتنی انپورنہ سنگھ پھر نردلی اپ پرتیاشی کے طور پر ایم ایل سی بنی ہے